محمد زاہد ہر جگہ پر ایک ہی خبریں سننے میں مل رہی ہیں کیا آپ کا واتس اپ محفوظ نہیں رہا کیا آپ اپنی خفیہ معلومات کو سیو نہیں رکھ سکتے یہ ایسے سوالات ہیں جو ہر کوئی جاننا چاہتا ہے مکمل تحقیقات کرنے کے بعد یہ خبر آپ تک پہنچا رہا ہوں واتس اپ نے پہلے آٹھ تارک کی ڈیڈ لائن دی تھی اس ڈیڈ لائن میں کہا تھا آٹھ فوری تک آپ واتس اپ کی نیو پالیسی کو اسیپٹ کر لیں یا ڈیلیٹ کر لیں اگر آپ نے ڈیلیٹ نہ کیا تو وہ خود ہی یوز کرنے کے قابل نہیں رہے گی کیونکہ ان کی پریویسی پالیسی میں شامل ہے کہ آپ جب تک نیو پریویسی پالیسی اسیپٹ نہیں کریں گے اس وقت تک آپ واتس اپ یوز نہیں کر سکتے جب آپ نیو پریویسی پالیسی اسیپٹ کر لیں گے تو آپ سے کچھ بیسک انفارمیشن مانگے گا وہ کیا چیزیں ہیں جو واتس اپ آپ سے مانگے گا اور دوسری اپلیکیشن یعنی فیس بک کے ساتھ شیئر کرے گا کیونکہ فیس بک وڈی کمپنی ہے اور واتس اپ اس کا ایک حصہ ہے یعنی دونوں کا آنر ایک ہی ہے واتس اپ ایک ایسا خفیہ ذریعہ ہے جس میں آپ کے میسج کو کوئی نہیں سن سکتا نہ ہی کوئی دیکھ سکتا ہے اور نہ ہی آپ کی کال کو کوئی ریکارڈ کر سکتا ہے اس میں تیسرا مندہ انوارڈ نہیں ہو سکتا اور نہ ہی اس کا کوئی ریکارڈ رہتا ہے اس لئے لوگ اپنی خفیہ باد رکھنے کے لیے واتس اپ کا استعمال کرتے ہیں نیو پریویسی پالیسی میں جو آپ نے بیسک چیزیں بتانی ہیں ان میں اپنا نام اپنی عمر اپنی پکچر اپنا سٹیٹس اپنے موبائل کا موڈل اپریٹنگ سسٹم کے ساتھ ساتھ اپنی ڈیوائس کی معلومات جو آپ یوز کر رہے ہیں آئی پی ایڈرس موبائل نمبر اپنی لوکیشن اور اس کے علاوہ سوشل میڈیا کے ریلیٹیٹ معلومات جو آپ استعمال کر رہے ہیں وغیرہ وغیرہ یہ ایک ایسی خفیہ معلومات ہے جو آپ کسی سے شیئر نہیں کرتے لیکن جب آپ نے نیو پریویسی پالیسی سیپٹ کر لی تو ان کے پاس آپ کی ساری انفرمیشن آپ کا نام آپ کا پتہ آپ کا موبائل نمبر آپ کا ای میل ایڈرس آپ کی ڈیوائس کے ساری انفرمیشن ان کے پاس چلی جائے گی اور وہ سارا ڈیٹا جو ان کے ساتھ کمپنی جوڑی ہوئی ہے وہ ان کو شیئر کر دے گا جس میں سب سے بڑی کمپنی فیس بک ہے وارس اپ کی ایک پریویسی پالیسی میں ایک جگہ تحریر لکھی ہوئی تھی جو اب انہوں نے وہاں سے غائب کر دی ہے وہ کیا ہے سنیے آپ کی پریویسی کا احترام ہمارے ڈی اینے میں درج ہے کیونکہ ہم نے وارس اپ کا آغاز کیا ہے لہٰذا ہم نے نجی خدمات اور نجی اصولوں کے مدن نظر رکھتے ہوئے اپنے خدمات دینے کے لئے عظم کیا ہے یعنی کہ آپ کی کوئی بھی پریویٹ چیزیں کسی دوسرے کے ساتھ شیئر نہیں ہونے دیں گے ان کا ایک بڑا زبردست سسٹم ہے جسے آپ ایک آرڈیو میسج کرتے ہیں اور وہ آرڈیو آپ سن سکتے ہیں یا وہ بندہ جس کو آپ نے سینڈ کیا ہے اس کے علاوہ وارس اپ والے سن سکتے ہیں تو اس کا جواب ہوگا نہیں کیونکہ وارس اپ والوں نے کلیم کیا ہے کہ ان کا سسٹم ایسا ہے کہ ان کے سرور میں ایسا کوئی ڈیٹا ریکارڈ نہیں ہوتا بلکہ ڈیلیڈ ہو جاتا ہے وہ میسج آپ کے پاس ہے یا جہاں آپ نے سینڈ کیا ہے اس کے پاس ہے تیسرے بندے تک نہیں پہنچ سکتا جب تک آپ خود شامل نہ کریں ان کے سسٹم میں ایسی ڈیزائننگ کی گئی ہے جیسے کوئی میسج آتا ہے وہ ڈیڈ ہو جاتا ہے جب کوئی بندہ دوسرے سے بات کر رہا ہے یا کوئی میسج کرتا ہے یا وائس کائل کرتا ہے وہ اسی وقت ڈیڈ ہو جاتا ہے نہ تو یہ پہلا بندہ ریکارڈ کر سکتا ہے اور نہ ہی دوسرا بندہ ریکارڈ کر سکتا ہے اور نہ ہی وارس اپ کے مین سرور میں ریکارڈ ہوتا ہے اور اس کو کہتے ہیں end to end encrypted یہ وارس اپ کے ایک پالیسی ہے اور ابھی بھی موجود ہے اور ایسی پالیسی کے تحت لوگ وارس اپ کو یوز کرتے ہیں کہ آپ کا یہ ریکارڈ کسی کو نہیں ملے گا لیکن کیا آپ اعتبار کر سکتے ہیں جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے یہ ان کی ایک پالیسی میں لکھا تھا جو اب انہوں نے وہاں سے ڈلیڈ کر دیا ہے وہ تھا آپ کی پرائیوٹ پالیسی احترام ہمارے ڈی این اے میں درج ہے لیکن وہاں سے اب ختم کر کے آٹھ فروری کا ٹائم دے دیا ہے اور وہ آپ سے مانگ رہے ہیں آپ کا نام آپ کے عمر آپ کی پکچر آپ کا سٹیٹس آپ کا موبائل موڈل آپ کے اپریٹنگ سسٹم کے ساتھ ساتھ آپ کی ڈیوائس کی معلومات جو آپ یوز کرتے ہیں آئی پی ایڈرس موبائل نمبر آپ کی لوکیشن اور سوشل میڈیا کے ریلیٹڈ معلومات جو آپ استعمال کر رہے ہیں وغیرہ وغیرہ اور شیئر کریں گے فیس بک کے ساتھ اور فیس بک کا ریکارٹ پہلے ہی ٹھیک نہیں ہے کیونکہ امریکن اجنسیا فیس بک گوگل مایکرو سوفٹ ایمازون اور بہت سی گیمز ان کے استعمال کرنے والوں کو ڈیٹا حاصل کر لیتی ہیں ان کمپنی والوں نے امریکن اداروں کو اجازت دے رکھی ہے آپ کو ہماری کسی بھی استعمال کرنے والوں کا ڈیٹا چاہیے لوکیشن چاہیے حتیٰ کہ ان کا فون نمبر چاہیے اس کی فکچر چاہیے اس کے ایمیل چاہیے وغیرہ ہم آپ کو دیں گے یہ جتنے بھی اپلیکیشن ہیں یہ امریکن اداروں کے شعور پر ناچ رہی ہیں اور وہ جو ادار والے کہتے ہیں ان کو سارا ڈیٹا مل جاتا ہے آپ جو ڈیٹا واتس اپ کو دینے جا رہے ہیں وہ فیس بک کے پاس جائے گا اور فیس بک کو جانے کا مقصد ہے امریکن اجنسیوں کو دینا اور امریکن کے پیچھے اسرائیل کا ہاتھ ہے اس لئے آپ کو ایڈیٹا محفوظ نہیں ہے آپ کی لوکیشن کو ہر وقت دیکھا جا سکتا ہے آپ کہاں جہاں رہے ہیں آپ کیا کھانا پسند کرتے ہیں اور کیا نہیں آپ کی ان چیزوں سے ڈرتے ہیں آپ بہت سے ایسے سوفٹیئر بنا لیے ہیں جو یہ سب کچھ بتا سکتے ہیں کہ اب ہم اس واتس اپ پر اعتبار کر سکتے ہیں جس کی مدر کمپنی فیس بک ہے اور فیس بک وہ کمپنی ہے جس نے امریکن اداروں کو سہولت دی ہوئی ہے کہ آپ جو ہم سے ڈیٹا مانگیں گے ہم آپ کو دیں گے اب واتس اپ کا جو ہیڈ ہے اس نے ایک بیان جاری کیا ہے وہ کہتا ہے کہ انڈ ٹو انڈ انکرپٹڈ کی جو پالیسی ہے ہم اب بھی اس پر قائم ہیں یعنی آپ کی کال کوئی نہیں سن سکے گا آپ کا میسج کو آپ کی ویڈیو کوئی نہیں دیکھ سکے گا آپ کی سکوٹی وہی ہے لیکن عوام کے اندر ایک بیچینی ہے وہ یہ سوچنے میں مجبور ہے کہ ہمارے معلومات کو غلط استعمال تو نہیں ہوگا کیا ہمارا سارا ڈیٹا اوپن تو نہیں کیا جائے گا تو اس کا جواب ہمارے پاس اس لیے نہیں ہے کہ واتس اپ کیا کرتا ہے کیسے کرتا ہے کیوں کرتا ہے اس کے بارے میں کوئی نہیں جانتا ہمیں سے کوئی بھی ان کے سسٹم میں گھوس کر نہیں جان سکتا اور نہ ہی ہمارے اندر اتنی کپسٹی ہے کہ ہم واتس اپ کو ہیک کر لیں اور اس کے اندر جا کر سب کچھ دیکھ لیں جو سمجھدار ملک ہیں وہ پہلے ہی اس کو یوز نہیں کرتے جن میں ریشیا اور چینہ یہ شروع سے ہی فیس بک کو اور واتس اپ کو استعمال نہیں کرتے ان کے پاس ان کے مقابلے میں بہت سی ایسی ابلیکیشن ہے جو وہ یہ استعمال کرتے ہیں ترکی والوں نے بھی واتس اپ کی نئی پالیسی کو ریجیکٹ کر دیا ہے اور وہ اپنی اپلیکیشن تیار کر رہا ہے ایک اور چیز آپ کو بتاتا چلوں کیا آپ نے کبھی ایک اور کیا ہے آپ جن چیزوں کو پسند کرتے ہیں فیس بک پر یا گوگل پر یا یوٹیوب پر جو چیز آپ سرچ کرتے ہیں انہی چیزوں کے ریلیٹڈ ایڈ آنے لگ جاتے ہیں آپ کو یہ بک پسند کرتے ہیں تو بک کے اشتہارات آنے لگ جاتے ہیں آپ کو کار کے بارے میں سرچ کرتے ہیں تو کار کے اشتہارات آنے لگ جاتے ہیں یہ کمپنی آپ کا دماغ ریڈ کرتی ہیں اور دیکھتی ہیں کہ کس بندے کو کیا پسند ہے پھر وہ کمپنیاں اپنی ایڈز دکھاتی ہیں تاکہ لوگ ایڈز دیکھ کے ہماری چیزیں پرچیز کریں ملٹی نیشن کمپنیاں ان کو پیسے دیتی ہیں یہ ہے ان کا آپ جو چیزیں دیکھتے ہیں آپ کو اچانک اس کے ریٹڈ میسج آنے لگ جاتے ہیں ان کمپنیوں کو کیسے پتا چلا کہ آپ کے پاس اتنا پیسہ ہے یہ ڈیٹا آپ کی بینک سے لیک ہوتا ہے وہ بینک سے پتا کرتے ہیں اس بندے کے کاؤنڈ میں کتنے پیسے ہیں پھر اس بندے کو میسج کرتے ہیں کہ فلان سیل لگی ہوئی ہے فلان فلان چیز مل رہی ہے آکے لے لو پھر ان کو کال بھی کرتے ہیں اس طرح یہ ایک پورا نیٹ ورک ہوتا ہے جو کام کر رہا ہوتا ہے لیکن ورڈس اپ والے کہتے ہیں آپ کا ریکارڈ سیو ہے جیسے پہلے سیو ہوتا تھا لیکن آپ کا جو ڈیٹا ہے وہ دوسری کمپنی کے ساتھ شیئر کریں گے میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ وہ کمپنی پہلے ہی امریکن کے لیے کام کر رہی ہے اگر ہم دوسری اپریکیشن استعمال کرتے ہیں تو اس پر کیا ہم اعتبار کر سکتے ہیں کہ وہ ہمارا راز فاش نہیں کرے گی یہ ایک سوالیہ نشان ہے باقی ہمارے اکوبن نے ابھی تک ورڈس اپ پر کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں لگائی آپ خود سمجھ دار ہیں کہ آپ نے کیا استعمال کرنا ہے اور کیا نہیں شدید تنکیر کے بعد ڈیٹا شیئرنگ کی تاریخ آٹھ فروری سے بڑھا کر پندرہ مئی کر دی گئی ہے فیصلہ سارفین کی خدشات اور تیزی سے متبادل اپلیکیشن ٹیلی گرام سگنل اور بیپ پر منتقل ہونے کے بعد کیا گیا اور اس دوران سارفین کو نئی پالیسی پر نظر سانی اور انہیں قبول کرنے کے لئے کہا جائے گا پالیسی پر نظر سانی کے لئے سارفین کی رائے بھی شامل کی جائے گی تو دوستو یہ انفارمیٹیو ویڈیو آپ کو کیسی لگی کومنٹ ضرور کریں جو نئے دوست ہیں وہ میری چینل کو سبسکرائب کریں اور یہ ویڈیو سب دوستوں کو شیئر کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں جب تک اپنے ہوسٹ کو اجازت دیں خدا حافظ